اڈیالہ جیل میں سہولتکاری بند ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں ایک طرف عمران خان نے ایک بار پھر جیل میں سہولیات کے فقدان کا واوے لامجانہ شروع کر دیا ہے وہیں دوبارہ خود کو پہنچنے والے کسی نقصان کا الزام بھی عسکری قیادت پر آیت کر دیا ہے تاہم دوسری جانب عمران خان کی سہولتکاری کے فیضی نیٹورک کے پکڑے جانے کے بعد اڈیالہ جیل میں سینئر حکام کے تقرور اور تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد ناصف عمران خان کے بیرک پر تائینات جیل کے عملے کو بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے بلکہ عمران خان کے طالبات کو ماننے سے بھی روک دیا گیا ہے تاہم یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اڈیالہ جیل کے سینئر حکام کے تبادلے اور تائیناتی سے جیل میں عمران خان کی سہولتکاری بند ہو جائے گی کیونکہ جب سے عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں انہیں نہ صرف وہاں عیاشی کی زندگی میں اثر ہے بلکہ جیل و کام کی سہولتکاری کی بدورت ہی وہ غیر ملکی مطبوعات میں شائع ہونے والے مزامین کے ذریعے معلومات باہر کی دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ عمران خان صرف مزامین شائع کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ وہ جیل کے باہر کئی لوگوں سے مبینہ طور پر جیل کے عملے کی ملی بھگت سے رابطے میں بھی تھے سابق ڈپٹی سپرڈنڈنڈن اڈیالہ جیل محمد اکرم کو انہی الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور عمران خان پر مہربانی کرنے والے جیل کے کئی اہلکاروں کا صوبے کی دیگر جیلوں میں تبادلہ کیا گیا ہے تاہم مبسرین کے مطابق یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ ایک گرفتاری اور محض کچھ تبادلوں اور تائناتیوں کے علاوہ اس سارے عمل میں ملوث افراد کے خلاف کیا کا روائی کی گئی کیونکہ یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہو سکتا جس وقت پنجاب کے جیل حکام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اس وقت یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے جیل کے قوانین کسی قیدی کو کسی بھی اخبار کو خط یا مضمون لکھنے کی اجازت دیتے ہیں کیا جیل میں قید شخص سیاست میں سرگرم ہو سکتا ہے ناقدین کے مطابق اگر ان سوالات کا جواب نہیں میں ہیں تو ریاستی اداروں کو اس قانونی خلاف ورزی کے ذمہ داران کو نہ صرف بے نقاب کرنا چاہیے بلکہ ایسے اناثر کو قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو ایسی خلاف ورزی کی ہمت نہ ہو دوسری جانے پی ٹی آئی حلقوں کے مطابق اڈیالا جیل میں حکام کی گرفتاریوں اور نئی تائناتیوں کے بعد سابق وزیر آزم عمران خان پر اڈیالا جیل میں سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں جیل کے عملے کو عمران خان کے سیل کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا ہے عمران خان اب مکمل طور پر قید تنہائی میں ہیں اگر عمران خان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آواز لگا کر منگوا لیتے ہیں لیکن عملے کو عمران خان سے بات چیت کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو اب متدد ضروریات کی چیزیں بھی مہیا نہیں کی جا رہی ہیں مثلا انہیں کتابیں انگریزی اکبار ڈان وغیرہ اب پڑھنے کو نہیں دیا جا رہا پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق سابق وزیر آزم عمران خان پر پہلے بھی سختیاں تھی تاہم انہوں نے اس حوالے سے بات کرنے سے منع کیا ہوا تھا لیکن اب سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو نہانے کے لیے ریت ملا پانی دیا جاتا ہے بالٹی بھر کر رکھ دی جاتی ہے جب ریت بیٹھ جاتی ہے تو عمران خان وہ پانی نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ذرائع نے بتایا کہ عمران خان کے سیل میں مین ہول کا ڈھکن بھی اب کھلا چھوڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے سیل میں بدبو پھیل جاتی ہے جبکہ کیڑے مکورے بھی سیل میں آ جاتے ہیں پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق عمران خان کی ملاقاتیوں کی تعداد بھی چھے سے کم کر کے اب دو کر دی گئی ہے وکلا کو بھی ملاقات سے روکا جاتا ہے عدالت کے احکامات کے بعد ہی وکلا کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے جبکہ سیاسی ملاقاتوں میں سیاست پر گفتگو کرنے سے روکا جاتا ہے سابق وزیر آزم عمران خان نے بھی جیل میں سہولتکاری بند ہونے کے بعد چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی کے مطابق عڈیالہ جیل میں مزید افسران کے تبادلے کر دیئے گئے ہیں جس کے بعد اب سختیاں بھی بڑھ گئی ہیں انہوں نے الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا